سواری پہ سوار کر دینا ساتوہ طریقہ اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے ساتوہ طریقہ صدقہ اچھی بات بھی کرنا صدقہ ہے آج دنیا میں ہر آدمی دوسرے سے عزتی طلب کر رہا ہے بھائی ہر کوئی پیسے کا بھوکہ نہیں ہے دو عزت لوگوں کو اچھی بات کرو اگر تم اس نیت سے اچھی بات کرتے ہوں کہ میرے دین نے اس کا حکم دی اخلاق حسنہ کا اچھی بات کا تو اللہ تعالی صدقہ لکھیں گا تمہارے نام عام عالم سمجھ رہے ہیں اچھی بات کرو یہ عادت دالنا آسان نہیں اچھی بات کرنے کیا تف ہے جتنی بھی باتیں آئی ہیں صدقہ کی سب تف ہے آج ہم کسی کو سواری پہ سوار نہیں کرنا چاہتے آج ہم کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتے جسمانی آج کسی کا سامان کو مہاد بھی لگانا پسند نہیں کر سکتے اچھی بات تو بہت مہنگی چیزیں بھائی دنیا میں آج کل اچھی الفاظ کسی سے سن لینا کان کو ایسا خوشی ہوتی ہے کان سے الفاظ آ رہے ہیں کون موڑ رہا اسے زمانے میں اتنے اچھے چھوارا ہو رہا ہے اور میں نے دیکھا جو لوگ با اخلاق اچھی عادت کے حامل ہوتے ہیں کبھی غلطی سے غلط لفظ بھی نکلیں تو آپ کے ساتھ ہی نکلتے ہیں ان کے مجھ سے میں نے دیکھا ایک بار دو لوگ لڑائی کر رہے تھے بڑے اچھے اخلاق والے تھے لیکن انسان ہے ہو جاتی ہے چڑ گئے تھے تو گالی بھی آپ کے ساتھ ہی دے رہے تھے آپ کی یونیک کیونکہ ان کے اخلاق ہی ایسے تھے کہ برائی کو بھی وہ برے انداز سے نہیں بول پا رہے تھے اس میں بھی آپ بول رہے تھے ہاں سنا میں نے آپ کے ساتھ گالیاں سنو لیکن اس سے ایک بات تو پتا چلی بہت با اخلاق لوگ عادی تھے اچھی بات کرنے کی جب مجبور ہوئے نہ گھٹیا لوگوں سے جھگڑا جو بھی ہوا بات مو سے نکلی گالی نکلی لیکن وہ بھی الفاظ دیکھئے اس کی میں یہ نہیں بول رہا وہ بہت جائز طریقہ تھا گالی دینے کا بلکل نہیں لیکن آپ دیکھئے کہ اچھی بات کرنے کا عادی انسان بری بات کر نہیں سکتا بولنا میں اچھا تھا ایک انسان کو دیکھا گیا اپنی گدی سے گدی ہوتا ہے اس پر سامالات کے عورتوں میں بیچا کرتا تھا تو اپنی گدی سے آپ سے بات کرتا تھا تو کسی نے ایک بار پوچھا آپ سے کیوں بات کرتا ہے جانوارہے ہیں لوگ تو جانوارہے ہیں کتنے گالیں دیتے چلتی ہے نہیں یہ نہیں فلانی 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 لوگ آپ نے گدی سے کیوں بات کرتا ہے اس نے کہا میرا بزنس عورتوں میں ہے وہ چوڑیاں وغیرہ عورتوں کے سامان دیتا تھا مجھے گدی کو اگر گالی دینے کی عادت ہو جائے تو ہو سکتا ہے غلطی سے عورتوں کے سامنے بھی گالی نکل جائے اچھی بات آسان نہیں ہے میں نے ایک صاحب کو دیکھا وہ مجلس میں بیٹھے تھے اور کچھ تو بھی جوشف کی باتیں ہو گئے ہیں وہ لوگ ایسا ہو کر رہے ہیں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں جوشف نے بولے اس کی تو اور ایک گالی دے دیئے دیکھ لیتا سالوں کو میں ایسا بول کے گالی بھی دے دیئے سالوں کو دیکھ لیتا ہی بول دیئے اب وہ مجلس بہت دیندار لوگوں کی اس میں بھوڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے اب جب سودھائی تھوڑی سیدھا دیکھیں وہ اردو برابر نہیں آتی اردو کا گالیوں سے کیا تعلق گالیاں دے دیئے وہ اردو میں زبان پھضل جاتی میں گاؤٹی آگئی ہوں تو پتہ چلا بری بات بولنے کی عادت ہوگی کب نکلیں گی مجھ سے نہیں اس لیے وہ گدھی والا کیا کر رہا تھا گدھی کو بھی برا نہیں بول رہا تھا بائچانس عورتوں کے سامنے نکل گئی ایک آت بار کیوری کیاری بولے تو عورت نے کیا حل کرنا اس کا کیونکہ وہ عورتوں میں سیل کرتا تھا شاید ہرمال وغیرہ ہوتا ہے نا اب گھڑی کو بول رہا ہے چڑ گیا کسی عورت پہ بہت سعودہ کر رہی اور بول دیا تو تو اس نے اپنے نفس کو عادی بنا لیا تھا کہ جانور سے بھی آپ سے بات تھا اچھی بات کرنے کی عادت دالو صدقہ ہے صدقہ ہے پیسے نہیں خرچ ہو رہے اس کے کتنی بڑی بات کتنی بڑی بات تو آپ نے کہا اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے یہ ساتھوہ تھا آٹھوہ طریقہ اسی حدیث السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا